السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ انگڑائی لینا یا آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا اور جسم پر رنگٹے کھڑے ہونے کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا آپ انسانوں کی ایسی نسل کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں صرف ہاتھ لگانے سے ہی آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر مچھلی کا کانٹا آپ کی حلق میں پھانس جائے تو فوری کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام گھروں کے برتن سلور کلر میں ہی کیوں ہوتے ہیں تو دوستو آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکس آج کس ویڈیو میں جانیں گے تو دوستو میں ہوں ملک سیما اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ اردو فیکس دوستو اگر آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکس جاننے کا شونک ہے تو جلدی سے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہنے یعنی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فیکس نمبر ون جو لوگ اندھے ہوتے ہیں انہیں خواب میں رنگ نظر آتے ہیں یعنی کہ جس طرح کے لوگ عام دندگی میں رنگ دیکھتے ہیں ایسے ہی رنگ اندھے اپنے خواب میں دیکھتے ہیں فیکس نمبر ٹو آپ سبھی نے زہریلے مینڈکو کے بارے میں یقیناً ضرور سنا ہوگا جس کی سکین میں موجود زہر کو قدیمی لوگ تیر پر لگا کر اپنے شکار کو مارنے کے لئے استعمال کرتے تھے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مینڈک اپنے جسم میں اس طرح کے زہر کو کیسے پیدا کرتا ہے کیونکہ ان کے جسم میں ایسا کوئی میکانیزہ موجود نہیں ہوتا جو اس طرح کے زہر کو بنا سکے تو اس زہر کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ زہریلی چیونٹیاں جنہیں یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں فیکس نمبر تھری کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھروں کے برطن اور آپ کے باقی رشتہ داروں کے گھر کے برطن ہمیشہ سلور کلر پر ہی کیوں ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسے ہی کیوں ہوتے ہیں جو اس طرح پہلے کے زمانے میں یوٹین سیلز یعنی برطن کوپر نکل اور سلور ایسے میٹل سے بنتے تھے پر جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی تو یہ پتہ چلا کہ سٹینلز سٹیل اور ایلومینیم دونوں میٹلز جسے آج کے برطن بنتے ہیں باقی میٹلز کے مقابلے میں گھوٹ کنڈکٹر آف ہیٹ ہیں یعنی ان میں گرمی کا بہو اچھے سے ہوتا ہے بانیس پت پچھلے میٹلز کے مقابلے میں ایلومینیم اور سٹینلز سٹیل میں ہیٹ اچھے سے بہتی ہے اور سٹینلز سٹیل رسٹ پروف ہوتا ہے یعنی ان میں زنگ نہیں لگتا جب تک کہ آپ اسے بہت زیادہ رگڑتے نہیں اور آپ سالوں تک وہی برطن یوز کر سکتے ہیں اگر چار سال پہلے آپ نے گلاس میں پانی پیا ہو تو وہ آج بھی ویسا ہی ہوگا اس لئے ہمارے سارے گھروں میں برطن میجیورٹی سلور ہی ہوتے ہیں فیکس نمبر فور آپ سبھی دوستوں نے واش یعنی گھڑی تو ضرور خریدی ہوگی اور یقین بہت زیادہ مہنگی بھی خریدی ہوگی لیکن دنیا کی ایسی گھڑی جو کہ دس کروڑ امریکی ڈالر میں فروخت ہوئی آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے دوستو جانتے ہیں کہ اس گھڑی میں آخر کیا خصوصیات ہیں جو اتنی مہنگی فروخت ہوئی ہے جہاں دوستو پیٹک فلپ کی جانب سے بنائی گئی واحد گھڑی کو ایک فلاہی منصوبے کے تحت فروخت کے لئے پیش کیا گیا تھا جو کہ دس کروڑ امریکی ڈالر میں فروخت ہوئی دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے ڈائل ہے یعنی وہ دونوں طرف سے وقت دکھا سکتی ہے اس گھڑی میں جہاں دو ڈائل ہیں وہیں اس کے ہر ڈائل میں چار چھوٹے ڈائل دیے گئے ہیں وہیں اس میں ڈیجیٹل سال کا کیلینڈر الارم اور لیپ ائئر کا سسٹم بھی موجود ہے دوستو اس گھڑی کو کمپنی نے سٹیل لیس بنایا تھا فیکٹس نمبر فائب کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر چائنہ میں آپ کی کار سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تب آپ اس انجرڈ انسان کا اس کی باقی زندگی تک اس کے ساب میڈیکل کیئر کا سب ایکسپینسیو بیار کرنا ہوگا پر اگر آپ کی کار سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب آپ کو اس کا ایک ٹائم کا خرچہ اٹھانا ہوگا فیکٹس نمبر سیکس دنیا بھر کے لوگ اپنے نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں لکھوانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہر سال کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں صرف اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے تاکہ ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں آ جائے اور اس میں سب سے پہلا نام انڈیا کا ہے فیکٹس نمبر سیون ہم سبھی کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے لیکن اگر یہی ڈر آپ کی روز مرہ زندگی پر اثر ڈالے تو اسے فوبیا کہتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں فوبیا سب سے زیادہ عام بیماری ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو سونا بہت پسند ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ایک فوبیا ہے جس میں انسان کو بستر پر جانے سے ڈر لگتا ہے جیہاں دوستو اس ڈر کو سومیا فوبیا کہتے ہیں فیکٹس نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ انگڑائی لینا یا آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا اور جسم پر رونگٹے کھڑے ہونے کے پیچھے کیا راز ہے جیہاں دوستو جان کر آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے دوستو انسانی جسم کو قدرت میں اس قدر پہچیدہ انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ سائنسان آج بھی اس کے بہت سے آفال سمجھنے سے کاسر ہیں میڈیکل سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے انسانی جسم کی ایک ایک حرکت کی وضاحت کرتی جا رہی ہے دوستو آفال انسانی جسم کے دفاعی نظام کا حصہ ہیں جن کا مقصد جسم کو پہنچنے والے انتہائی بڑے نقصان کے خلاف مدافعت کرنا ہے چھیک ناک سانس کی آمد و رفت کا بنیادی ذریعہ ہے اور آپ کو چھیک اس وقت آتی ہے جب ناک میں ہوا کی گزرگاہ کسی چیز سے الرجی کا شکار ہو یا اس میں کچھرا بھر گیا ہو در حقیقت یہ اس کچھرا کو باہر نکالنے اور ہوا کی گزرگاہ کو صاف رکھنے کے لیے انسانی جسم کا خودکار ذریعہ ہے عموما انگڑائی لینے کے عمل کو برا ہی سمجھا جاتا ہے لیکن صبح اڑتے ہی اکثر افراد انگڑائی لیتے ہیں ایسا کرنے سے طویل وقت تک لیٹنے کے سبب سست پر جانے والے نظام خون کو اٹھنے کے بعد بحال کرنا ہوتا ہے اور اس سے جسم کے مسلز کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوستو جمعائی لینا عام طور پر سستی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن طبی طور پر اس کا بنیادی مقصد دماغ کو بہت زیادہ گرم ہونے سے بچانا ہے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے رونکٹے خوف کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے جب موسم دھنڈا ہوتا ہے تو جسم رونکٹے کھڑے کر کے جسم سے حرارت کے اخراج کی شرعہ کو کم کرتا ہے اس طرح سرد موسم میں گرم رہنا آسان ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیا قدرت ہے میرے اللہ کی فیکس نمبر نائن دوستو بھوت پریت کی کہانیاں تو آپ سب نے بہت سن رکھی ہوں گی لیکن آپ کے جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مغرب افریقہ کے ملک بینن میں جیتے جاگتے بھوت پائے جاتے ہیں ان بھوتوں کو ایگن گن کہا جاتا ہے دوستو در حقیقت یہ ملک کے انتہائی پور اسرار قبائل کی افراد ہوتے ہیں جو کبھی کبھا روائیتی زرگ برگ لباس پہن کر عام عبادیوں میں گھوساتے ہیں ان کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ آیان نہیں ہوتا اور ان کی شنافت خفیہ رہتی ہے عام دہاتیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی بھوت کو چھو لے تو وہ شخص اور بھوت دونوں کی موت واقعہ ہو جاتی ہے چنانچہ عام لوگ ان بھوتوں سے مناسب فاصلے پر ہی رہتے ہیں یہ گن گن جب عبادیوں میں آتے ہیں تو ڈھول بچا کر ان کی آمد کی تلا دی جاتی ہے یہ بھوت عام شہریوں کی تنازات کو فیصلے کی طور پر بھی حل کرتے ہیں دوستو یہ لوگوں سے انتہائی عجیب و غریب اور بھاری آواز میں بات کرتے ہیں دیہاتیوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے عباد داد کے بھوت یا روحیں جو انہیں نصیحتیں کرنے کے لیے آتی ہیں زمین پر اتر گئی ہیں چنانچہ وہ ان کی ہر بات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں فیکس نمبر ٹین سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگورتو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکس نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہو کہ اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں فانس جائے تو کیا کرنا چاہیے دوستو جب کسی کو کانٹا فانس جائے تو پریشان نہ ہو فوراں خانسنا شروع کر دے خانسی اس طرح کی صورتحال میں جسم کا پہلا حفاظتی حسار ہوتی ہے اور خانستے ہوئے ہوا خراج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے جو کانٹے کو نکال پینکتی ہے اس کے علاوہ فوراں ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر میں موجود پشک ڈبل روٹی کو گرم پانی یا دودھ میں معمولی سا ڈبوئیں اور پھر گیند کی شکل بنا کر نگل لیں ڈبل روٹی اپنے ساتھ کانٹے کو بھی لے جائے گی دوستو گلے میں فنسے کانٹے کو نکالنے کے لیے سرکہ بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے پانی میں سرکے کی کچھ قطرے مکس کر کے پینہ مچلی کے فنسے ہوئے کانٹے کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے دوستو ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور دوستو آپ کو میری ویڈیو کا کونسے فیکٹ اچھا لگا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگر نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ